اخوانیت حقیقت کے آئینے الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلی وصحابی اجمعین ام آباد محترم ناظرین اکرام اخوانیت حقیقت کے آئینے میں اس پروگرام کے تحت آپ سے میری گفتگو جاری ہے جس کے اندر اخوانی جماعت کے جو آئیڈیل سخصیتیں تھیں اور جن کے نقصے قدم پر چل کر کے اس جماعت کو قائم کیا گیا اور اس جماعت کے ممبران اور اس کے سربراہوں نے انہیں آئیڈیل مان کر کے کام کیا خواہ وحسن بننا ہو یا آباد کے دوسرے لوگ ان سخصیتوں میں محمد عبدہ کی سخصیت بہت معروف ہے ان کے افکار پر گفتگو چل رہی تھی کہ کس طرح سے یہ تفسیر کے اندر تعویلیں کرتے تھے انکار کرتے تھے حقائق کا انکار کرتے تھے کیوں اس لئے کہ یہ عقل کو نقل پر مقدم کرتے تھے فوقیت دیتے تھے کئی مثالیں پیس کی گئیں انہی میں سے سور بخرا کی آیت نمبر ستاسی ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ روحِ قُدْسِ اور اسی طریقے سے روحِ امین قرآن میں جہاں بھی آیا ہے اسے مراج جبریل علیہ السلام کو لیا گیا ہے مفسرین نے عام طور سے جبریل ہی مرادیا لیکن یہ یہاں بھی تعویل کرتے ہیں روحِ قُدْسِ سے مراد انہوں نے کہا وَحِ مراد ہے وَحِیِ الْاہِ اللہ نے اسے وَحِیِ الْاہِ کو مراد لیا ہے ہر جگہ انہوں نے وَحِیِ الْاہِ مراد لیا ہے یعنی فرستے کا انکار ہے بلکہ لوگ تعویلیں کرتے ہیں اسے مراد جراسیم ہے وہ بھی ایک زندہ مخلوق ہیں لیکن جراسیم سے تعویل کرتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں جیسے یہاں پہ انہوں نے وَحِی سے جو ہے اس کو مراد لیا دوسری جگہوں پہ فرستوں کی تعویل بھی انہوں نے کیا مختلف طریقے سے سور بخرا کی آیت نمبر ایک سو دو وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ یہاں ظاہر سے بات ہے دو فرستوں کا ذکر ہے حارت و مارود یہ ان کا کہنا ہے کہ ملکین جو دو فرستے تھے یہ ایک عام انسان تھے ان کو فرستہ کہہ دیا گیا کیونکہ لوگ ان کو فرستہ سمجھتے تھے اس لئے ان کو فرستہ کہا گیا قرآن میں یعنی تھے وہ حقیقت میں انسان ہی حارت مارود لیکن ان کو جو فرستہ کہا گیا کہ دو فرستے حارت مارود تو یہ ان کے اندر صفت پائے جا دیتے فرستوں والی اس لئے فرستہ کہا گیا حالانکہ یہ تفسیر کسی نے کہی ہے بلکہ حقیقت میں جو ملکین کہا گیا اس کو مجازن اور تعویل ہوگا رہا کچھ نہیں وہ حقیقت میں ملکین یعنی دو فرستے مراد لیا گیا کہ وہ دونوں فرستوں کی نسل سے تھے حارت و مارود لیکن انہیں انکار کر دیا اسی طریقے سے سور بقرہ ہی کی آیت نمبر 243 معروف واقع ہے وہ اسرائیل نکلے تھے جہاد کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکل گئے تھے کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی وقتی طور پر پھر اس کے بعد زندہ کیا اس کی تفسیر میں جہاد سے بات یہ حقیقت ہے یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے چونکہ بہت سارے لوگ کفار مکہ اس وقت انکار کرتے تھے آخرت کا انکار کرتے تھے تو ان کے لئے دلیل ہے وہ کہتے تھے کہ مر گئے تو پھر مر گئے اب اس کے بعد دوبارہ زندہ اندہ نہیں ہونا ہے ان لوگوں کے لئے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے مردے کو یہاں زندہ کیا ہے مار کر کے زندہ کر دیتا ہے اسے آخرت میں بھی زندہ کرے گا لیکن یہ جو ہے موت سے مراد دسمن کے سامنے مغلوب ہونا لیا ہے کیا کیا تعبیلیں لوگ کرتے ہیں یہاں جو کہا اللہ نے کہا مر جاؤں مر گئے وہ لوگ کچھ وقت کے لئے کچھ مدت کے لئے مرے تھے سمہ احیاء ہم پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا یہ صاحب صاحب لکھا ہوا ہے کسی وہ فسرنے یا اسی بات نہیں کہ یہ آج تک اس کی تعبیل کر دے حقیقت کو چھپا کر کے حقیقت کا انکار کر کے اس میں مجازی معنی پیدا کرے تعبیل کر کے اس کا دوسرا معنی مطلب ہے کہیں دسمن کے سامنے مغلوب ہونا مراد ہے مرنے سے اور دوبارہ زندہ کرنے سے مراد آزادی اور قوت دینا ہے دوبارہ آزادی اور قوت حاصل کرنا ملنا ہے اس طرح سے اللہ نے انہیں زندہ کی مطلب ان کو اللہ نے آزاد کر دیا اللہ نے انہیں طاقت دے دی یہ مراد کہہ رہے ہیں تو جو حقائق ہے اس کا انکار انہوں نے کیا ہے محمد عبدہ نے منوان وعیسے ہی انہوں نے رائج کر دیا اپنی کتاب کے اندر اس کو وعیسے رکھ دیا کوئی تفسرہ نہیں کوئی تعلق نہیں رشید رضا مصری کی طرف سے ان ساری چیزوں پر جو منحرف حقائد ہیں وہ سب موجود ہیں کوئی ان کے اندر کوئی تعلق اور کوئی مقدمے میں کوئی بات انہوں نے نہیں لکھی ہے بلکہ اسی طرح پر آگے بھی انہوں نے تفسیر کی ہے سوری اسو تک سور نساء سے لے کے سوری اسو تک عالی بران آیت نمبر سہیدیس جس کے اندر ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جب بھی یہ جاتے تھے تو ان کے پاس یہ رزق پاتے تھے کہتے ہیں کہ فل وغرا رکھا رہتا تھا ان کے پاس تو پوچھتے تھے کہ کہاں سے تم کو مل لہا ہے کہتے تھے کہ یہ سب اللہ کے طرف سے ہمیں مل لہا ہے ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے موجزہ ہے خرق عادت چیز ہے کہ ہمیشہ جو ہے بغیر موسم کے فل وغرا کا حاصل ہونا پانا جس کو انسان سوچ نہیں سکتا ہے اس طرح سے اگر ہو جائے انہوں نہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے موجزہ آئیے خرق عادت ہے لیکن اس کا انہوں نے انکار کیا ہے اور کہتے ہیں یہ جو واقعہ بتایا جاتا ہے منگڑت اسرائیلی روایتیں ہیں ایسا ایسا ہوتا تھا صاف صاف انکار کر دیا اسی طریقے سے آل امران کے آیت نمبر 45 وَوحِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ کے نام سے یہ ان کے موجزات میں شامل ہے یہ کہتے ہیں کہ میں اس میں جو ہے توقف اختیار کرنا چاہیے قرآن میں اسی کوئی بات نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ ایسا علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے حالانکہ قرآن ہی بھی یہ بات ہے وَوحِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اسی کوئی بات نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ ایسا علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے اس لئے اسی اگر کوئی بات کہیں پر پتا چلے تو اس میں توقف اختیار کرنا جائے توقف کیا ہے مطلب یہ کہ ہم نہیں مان رہے قرآن میں جو کچھ وارد وہ اللہ نے جو بات کہی دی ہم اسے نہیں مان رہے اگر آدمی مانے گا تو فوراں اظہار کرے گا کہ ہاں جیسا لکھا وہ صحیح ہے اور یہ انبیاء کے ساتھ جو ہے موجزے کے طور پر ہوتا بہت سارے چیزیں خرقی عادت کے طور پر جو اقل سے محال ہوتی وہ چیز انسانی اقل وہ ایسا نہیں کر سکتی سلب کر لیں ظاہر سے بات ہے یہ بھی خرقی عادت میں مانا جائے گا جیسے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا آگ ان کو نہیں جلا سکی تو ایسے معاملات میں توقف اختیار کرنے کا کیا مطلب یعنی ہمیں صبح آئے اس کے موجزہ ہونے میں اس کی حقیقت کامیں صبح آئے ایسے ہی لوگ اس میں توقف اختیار کرتے ہیں یا انکار ہی کر دیتے ہیں توقف کا مراد ہی ہے انکار کرنا ہے ایک حقیقت پیس کی جا رہی ہے اور قیدوں کی ماننے کے لائق نہیں ہے اس لئے ہم توقف اختیار ہیں اس کا مطلب انکار کر رہے ہیں اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے وَأُحِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ لیکن کہہ رہے ہیں قرآن میں کہیں پر اس طرح کی بات نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے جبکہ صاحب صاحب اسی آیت میں جس کی یہ تعاویل کر رہے ہیں اور توقف اختیار کر رہے ہیں اسی طریقے سے آل عبرائن کی آیت نمبر پچپن اِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِسَىٰ إِنِّي مُتْوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّا عِسَىٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے زندہ اس آیت کے زمن میں کہتے ہیں کہ نزول مسیح کا ہونا جو یہ ثابت نہیں ہے انکار کیا حالانکہ اسی کے بعد کچھ آیتوں کے بعد یہ چیز وضاحت کے ساتھ کہی گئے کہ مرنے سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے یہ دوبارہ آئیں گے مرنے سے پہلے گویا بھی مرے نہیں ہیں اور دوبارہ آئیں گے یعنی وہ دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا کرے گا اور نزول مسیح پہ مسلمانوں کا اتفاق ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ نزول مسیح کے قائل نہیں ہیں اس لئے اس طرح کی تعاویل کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں نزول مسیح کا جب کئی جگہ وارد ہوا ہے تو انکار کیوں کر رہے ہیں اس کی تعاویل کر کے کہہ رہے مراد یہاں پر یہ ہے نزول مسیح سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات کا دنیا میں غلبہ ہو جائے گا ان کی حقیقی تعلیمات کا حالانکہ اس وقت جب آئیں گے تو مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے شریعت محمدیہ کو نافذ کیا جائے گا اور شریعت محمدیہ غالب ہوگی یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جو تعلیمات پیش کی تھی ان کا غلبہ مراد ہے نزول مسیح سے اس طرح سے انہوں نے غلط نہیں جو ایک حقیقت ہے اس کا انکار کر کے مزید جو ایک غلط معنی پہنانا اس میں دو جرم ہوتا ہے جو عقل پرست ہوتے ہیں وہ بیق وقت دو جرم کا ارتکاب کرتے ہیں دو عظیم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ایک تو انکار کیا جو حقیقی معنی ہے اس کا انکار کیا صاحب صاحب اور اس کے بعد ایک غلط معنی جو ہے وہاں پہ مراد لیتے ہیں اور یعنی گویا گمراہی فیلاتے ہیں باطل معنی جو ہے لوگوں کے درمیان فیلاتے ہیں تعلیمات کا غلبہ یہ کہاں سے آ گیا ایسی بہت ساری جیزوں کی لوگ تعویل کرتے ہیں الٹی سیدھی مطلب یہ غلط تعویل کر کے یہ لوگ اس پر کانے ہو جاتے ہیں اپنی باتوں پر لیکن اللہ کی بات پر کانے نہیں ہوتے ہیں یہ تاجب کی بات مقل پرستوں پر یہ بہت بڑی تاجب کی بات ہے کہ قرآن کا جو مفہوم ہے حدیث کے اندر جو پیش کیا اللہ اور اس کے رسول نے اللہ اور اس کے رسول کے قول پر ان کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے اقل کی بنیاد اور اسے انکار کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے جو نیا مانا لاتے ہیں اسی پر ایکن کر لیتے ہیں یعنی اپنے ایجاد کی ہوئے ناقص مفہوم پر باطل مفہوم پر انہیں اعتقاد ہو جاتا ہے کا جو قول ہے جو فرمان ہے اس پر انہیں یقین نہیں ہوتا یہ تاجب ہیں لوگوں پر اسی طریقے سے آل عمران کی آیت نمبر 113 سے 115 نمبر جس میں ہے یہ لمبی آیت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہل کتاب اگر اپنے بچے کھچے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں چاہے وہ اسلام نہ بھی قبول کرے تو اللہ کہ یہاں یہ متقین اور سوالحین میں شمار ہوں گے جائزے بات ہے متقی اور سوالحین جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا اس میں اگر اصل میں اس آیت کا جو پسے منظر ہے یہ عیسائیوں کے بارے میں اہل کتاب کے بارے میں کن میں بہت سے لوگ اسے پائے جاتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں عمر بالمعروف نحل منکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں نیکی کے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یہی لوگ نیک ہیں یہی لوگ متقی ہیں یہ جو ہے ایسے لوگوں کو بتایا گیا ہے قرآن میں ان کی تعریف کی گئی ہے جو آیل کتاب میں نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ظاہر زی بات ہے یہ نبی اسلام کی بیسس سے پہلے جو لوگ حق پہ قائم تھے نیک عمل کرتے تھے نماز پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے موہد تھے شرک میں مبتلا نہیں تھے تو وہ اسے دین کے مطابق اچھے اس پہ قائم تھے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو جو ہے بدلہ دے گا لیکن سریعتِ اسلامیہ کے آنے کے بعد نبی اسلام کی شریعت کے بعد آپ کی بیسس کے بعد ظاہر سے بات ہے جتنے عدیان سے سب باطل ہو گئے سب منسوخ ہو گئے وہ عیسائی اور یہودی ہو نبی کے بیسس کے بعد وہ سب نہیں قبول ہوگا اور وہ نہیں چلے گا سارے جو حدیان منسوخ ہو گئے لیکن یہ جو ہے کہ اس آیت کے زمین میں ایک تفسرہ کرتے ہیں یہ اور کہتے ہیں کہ جو آہلِ کتاب میں یہودی اور نصرانی اگر وہ صحیح عمل کریں گرچہ اسلام قبول نہ کریں تو وہ متقیوں اور سوالہین مجھے حالانہ یہ غلط ہے پسے منسوخ ان کے ہاں اچھے لوگ پائے جاتے تھے ان کی تعریف کی گئی اس آیت کے اندر یعنی گویا یہ ایک حکایت ہے اور یہ ماضی کے بارے میں تفسرہ آہلِ کتاب کے تعلق سے اور گویا انہیں اُبھارا گیا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہمارا آئے اس کی اتباہ کرو اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ ظاہر سے بات ہے اسلام قبول کیے بغیر نبی سلم کی رسالت کو مانے بغیر اللہ کی وحدانیت کو مانے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا تو یہاں پہ جو خاص پوائنٹ ہے نبی سلم کی رسالت کا اقرار کرنا جبکہ شیخ محمد عبدہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر نبی سلم کی رسالت کا اقرار نہ بھی کیا جائے تو بھی اچھے عمل کر کے لوگ جو ہے یہود و نصارہ میں جو بھی ہیں وہ جنت کا مستحق ہو سکتے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو عالمی طور پر مسہور ہیں تقریر کرنے میں اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں ایسے ہی لوگوں نے یہ باتیں فیل آئی ہیں ظاہر سے بات ہے اس کو جو ہے ایک مہار مسلمون کی طرف سے پروموٹ کیا جاتا ہے لوگ جو اسٹوچوں پر کہتے ہیں کہ مسلمان گرچے نہیں ہیں اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کا بھی جو ہے جنت میں جانے کا امکان ہے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم جنت اور جہنم کے ٹھیک ادار نہیں ہیں کہ ہم کسی کو بولیں جہنمی ہے کوئی کسی کو بولیں جنتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جنت دے سکتا ہے حالانکہ یہ مسلمان جو اہل سنت والجماعت ہوگا صحیح منحج پر قائم ہوگا وہ بلا تکلف اس بات کو کہے گا کہ کفر اکبر اور شرک اکبر کا جو ارتکاب کرے گا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور وہ دوزکھی ہوگا تو جو چیزیں کامن ہیں معروف ہیں ان کے کہنے میں کوئی برائی نہیں بلکہ جاہر سے بات ہے اہل کتاب گفر اکبر گفر شرک میں مبتلا ہے شرک اکبر میں مبتلا ہے اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بے غیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے اس کا ویسے بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور جنت میں جانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہے شہادتیں جسے کہتے ہیں اللہ کی ویدانیت کا اقرار لا الہ الا اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہے یہ اقرار کے بعد اس گواہی کے بعد جب آدمی نیک عمل کرے گا تو اس کا عمل مقبول ہوگا بسرتے کی وہ شرک سے بچا رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ فکر پیس کر دی کہہ لے کتاب میں بھی جو اچھے عمل کریں گے وہ سوالیں ہوں گے متقی ہوں گے یہ فکر بعد میں بھی میں نے جو اس طرح سے کئی اقوانی رہنماؤں کا بیان سنا جس کے اندر انہوں نے اس طرح کا فکرہ پیس کیا ہے آپ تاجب کریں گے بڑے بڑے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کیوں انہی لوگوں کو تو کی اقوان المسلمون جماعت کے اندر آئیڈیل بنایا گیا اور ان کے جو افکار و نظریات تھے آپ پورا جو ہے ٹوٹلی ان لوگ یہاں پائیں گے کہیں نہ کہیں اور یہ کبھی کبھی کھل کر اظہار بھی کر دیتے ہیں ان چیزوں کا اور آپ دیکھیں گے ایک ہی بات ہے مختلف مواقع پر مختلف جو رہنماء ہیں مختلف لوگ ہیں وہ مختلف بیانات نہیں دیتے ہیں ایک ہی سیم بیان دیتے ہیں مطلب یہ کہ ان لوگوں نے اس طرح کی بات ایک ہی جگہ پڑھی ہے ان کی ہاں جو معروف کتاب ہیں لٹریچر کے نام سے اس کو یہ پڑھتے ہیں اس میں جو فکرہ رہتا ہے جو منح جن کو بتائے کہ اسی کی مطابق یہ بولتے ہیں فتوہ دیتے ہیں اس طرح محمد عبدہ کی تفسیر اور ان کے افکار کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ان پر مکمل طور سے اعتزال کا غلبہ تھا یعنی اقلیت پرستی جس طرح سے ہندوستان کے اندر سر سید آمد خان وغیرہ تھے کہ کیسے انہوں نے مغرب سے معروف ہو کر دین اسلام اور قرآن و سنت کے نصوص و تعلیمات کا خلیہ بگاڑ دیا ان لوگوں نے حالانکہ انہوں نے اپنے حساب سے اخلاص سے کام کیا ہے اپنے حساب سے اعتراضات ہو رہے ہیں دین اسلام پر مختلف چیزوں کو لے کر کے تو ان لوگوں نے اس کا جواب دیا عقل کے میعار پر کہیں انکار کر دیا کہیں تعبیل کر دی تاکہ جو موڈن سائنس ہے اس کی مطابق ہو سکے ہمارا اسلام حالانکہ مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو کچھ قرآن حدیث میں ثابت ہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے موڈن سائنس اسے قبول کرے یا نا قبول کرے ہم اس کو بیان کریں اور اس کو میعار قرار دیں کہ یہی صحیح ہے اگر موڈن سائنس کے مطابق نہیں ہے تو موڈن سائنس غلطی پر ہے موڈن سائنس کسے کہتے ہیں انسانوں کے تجربے ہیں آج کے انسان اور سائنس کے جو نظریات بدلتے رہتے ہیں ان کی تھیری میں اختلاف ہو سکتا ہے قرآن تو آیا آئے چودہ سو سال پہلے اور قیامت تک رہے گا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی آج ہم موڈن سائنس کو مان کر کے میعار بنا کر کے قرآن کے کسی آیت کو فٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ جو ہے بگ بینک تھیری کا جو نظریہ ہے بگ بینک کیسے جو ہے دنیا وجود میں آئی کائنات وجود میں آئی قرآن کے آیت میں سورے امبیاء کے اندر کہ کافر جو انکار کر رہے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کیسے جو ہے زمین اور آسمان ایک میں ملے ہوئے تھے ہم نے اس کو پھار دیا اس سے استدلال کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو جو ہے موڈن سائنس کے مطابق ہمارا قرآن یہی لوگ کرتے ہیں اپنی تحریروں میں تحریروں میں دیکھو گے موڈن سائنس کے مطابق قرآن حجز کو بناتے ہیں علاقہ یہ طریقہ غلط آج کے سائنسدانوں کا جو نظریہ ہے ممکن ہے سو پچاس سال بعد میں یہ نظریہ سب ختم ہو جائے دوسرا نیا نظریہ ہے موڈن سائنس بدلتی رہے گی قرآن نہیں بدلے گا اس کے اندر جو فکرہ پیس کیا گیا اس کے اندر جو منحج اور جو عقیدہ پیس کیا گیا اس کے اندر جو مسلمہ چیزیں پیس کی گئی ہیں چاہے ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو کائنات سے ہو کسی بھی چیز سے ہو آسمان سے ہو زمین سے ہو سمندر سے ہو پہاڑ سے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرما دیا ہے جو حقائق پیس کیے ہیں وہ حقائق رہیں گے قیامت تک تو ہماری اقل میں اگر نئی سمجھ میں آ رہے تو ہمیں اس کو تعاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے موڈن سائنس کے مطابق لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جیسا قرآن میں وارد ہوا ہے ویسا ہمیں ماننا پڑے گا ہاں موڈن سائنس اگر قرآن کی موافقت کر رہے ہیں کسی چیز میں تو اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم یہ نہیں کہیں کہ قرآن ہمارا جو ہے موافق ہے موڈن سائنس کے یہ نظریہ غلط اس طرح لوگ کتاب لکھتے ہیں باقا ہے تھا قرآن اور موڈن سائنس دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں اور پھر اس میں جو ہے یہ فکرہ پیس کیا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن موافق ہے موڈن سائنس کے اتنے چیزوں میں اس کا مطلب قرآن صحیح ہے اب اگر سائنس کا نظریہ بعد میں بدل جائے کسی بھی چیز کو لے کر کے تو کیا پھر قرآن کو بعد میں غلط کہو گے کیونکہ وہ اس کے مطابق نہیں ہے اس لئے اصل میں یار ہمارے پاس قرآن ہے نصوص ہیں شرعی نصوص یہ اصل ہیں اور انسان کی اقلیں اصل نہیں ہیں یہ متفاوت ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں متنوع ہوتی ہیں ہر انسان اقل کے حساب سے الگ ہوتا ہے سب کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے انسانوں کے اندر جو اختلافات پائے جاتے مختلف نائیوں سے اس میں اقل کا اختلاف بھی ہے سمجھ کا اختلاف ہے آپ کوئی چیز سمجھ کر کے اپنی بات پیس کرتے ہیں دوسرا جو ہے اس کے مخالف سمجھتا ہے اس کے خلاف سمجھتا ہے اور وہ بھی جو ہے اپنی بات پر اڑا رہتا ہے اور آپ بھی جو ہے جو بھی آپ نے سمجھا اس کو پیس کرتے ہیں آڑے رہتے ہیں اپنی بات ممکن ہے ان دونوں میں سے کوئی بات میں چل کر کے واپس لے لے اپنا نظریہ رجوع کر لے اور سامنے والے کی موافقت کر دے تو ان لوگوں کے یہاں اس دور میں یعنی انیسی سدی کے اندر مسلمانوں کے اندر جو مروبیت تھی اس کی وجہ سے ان کے اندر اقلیت پسندی آئی ہے اور یہ چیز آپ جو ہے ان لوگوں کے لٹریچروں میں عام طور سے پاؤ گے یہ لوگ جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں حدیث پر جب وہ تسریح وگرہ اس طرح کی کوئی بھی چیز مقالہ وگرہ لکھتے ہیں تو یہ اپنی چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں دیکھیں ان میں جو ہے ایک محمد احمد خلاف اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو خبریں وارد ہوئی ہیں کوئی ضروری نہیں کہ وہ ایسے ہی واقع ہو جائیں اور قرآن نے بہت سے ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو واقع نہیں ہوئی ہیں اور تاریخی حقائق سے قرآن کے اخبار کا معازنہ درست نہیں ہے یعنی قرآن نے جو ماضی میں قوموں کی تباہی اور ہلاکت کی تعلق سے جو خبریں بتائیں ہیں مستقبل کے تعلق سے جو پیسنگوئی کی کہہیں کہ وہ صحیح بھی ہوں کوئی ضروری نہیں ہے قرآن کو داستان اور کہانی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی بات انہوں نے کہیے تو ان کی آپ دیکھیں کہ مطلب عقل کے مطابق یہ دین کی چیزوں کو بھی لیتے ہیں جبکہ دین کے اندر عقل جو ہے کام نہیں کرتی دینی عمور میں چاہے ان کا تعلق حکامات سے ہو عقائص سے ہو کسی بھی چیز سے ہو ہم عقل کو دخل نہیں دے سکتے ہیں بلکہ ہم جو ہیں متبع ہیں قرآن اور حدیث کے اندر شریعت کے نصوص کے ذریعے سے جو بھی ثابت ہے اس کو ہمیں ماننا ہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے یہ اہل سنت والجماعت کا منحج ہے لیکن موتظلہ خوارج اور اس طرح کے دوسرے جو منحج افکار کے حامل ہیں ان کے یہاں عقل کو مقدم کیا جاتا ہے نقل پر اور اس طرح سے وہ لوگ شریعت کے بہت سارے مسلمہ حقائق تک کائنکار کر بیٹھتے ہیں اپنے اسی باطل نظریے اور اصول کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور جو دین کے صحیح احکامات ہیں جو صحیح اقائد ہیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں اسی طرح سے ان کو ماننے کی توفق دے ہر قسم کے باطل تعویل اور تحریف سے ہمیں محفوظ رکھے انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ نسستوں میں بتلائی جائیں گے تب تک کیلئے انتظار کیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں